عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کی اماری کلاس بہت امپورڈنٹ ہونے جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے کہ آج میں آپ کو ونڈوز انسٹال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور یاد رکھیے گا کہ جو ونڈوز ہے یہ آپ کے کمپیوٹر کا سسٹم سافٹوئر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا سافٹوئر ہوتا ہے جس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر آن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کمپیوٹر آپ کو ورک کی انوائرمنٹ انٹرفیس آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا سسٹم اپلیکیشن ہی نہیں ہے تو وہ آپ اس میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ آپ اپنا مائکروسافت ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ان پیج یا جو بھی آپ کورس کر رہے ہیں یا کر چکی ہیں اس میں آپ جتنے بھی ماہر ہوں گے جتنے بھی ایکسپرٹ ہوں گے وہ کام بہترین طریقے سے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کمپیوٹر میں ونڈوز نہیں ہے یا ونڈوز میں پرابلم کریٹ ہو گئی ہے آپ ونڈوز کو نئے طریقے سے نہیں کر سکتے نئی ونڈوز آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر میں ونڈوز سسٹم سافٹوئر نے چلنا ہے تو سسٹم سافٹوئر کے اندر ہی ورڈ نے چلنا ہے ایکسل نے چلنا ہے پاورپائنٹ نے چلنا ہے ان پیج نے چلنا ہے یعنی جو بھی آپ سافٹوئر سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ہر قسم کی اپلیکیشن ہے تب چلنا ہے جب اس کے اندر ونڈوز نے ہونا ہے تو اس لئے یہ آج کا لیکچر بہت ہی امپورڈنٹ ہے دوسری بات خاص طور پر بچیوں کے لئے بڑی اہم ہے وہ کون سی ہے وہ یہ بات ہے کہ چونکہ بچیاں جو یونیورسٹی لیول دکھ پڑھ رہی ہیں کالج لیول دکھ پڑھ رہی ہیں آئیسیس کر رہی ہیں بی ایسی کر رہی ہیں ایم ایسی کر رہی ہیں یعنی کمپیوٹر فیلڈ میں وہ سٹیڈی کر رہی ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیپ ٹاپس کے اوپر یہ ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹر پر ونڈوز کی پرابلم بن جاتی یہ بچیاں ہوتی ہیں بیٹیاں ہماری جو ہیں ان کو بزار جانے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں جو ہے یہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر میں خود بخود اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنی ونڈوز کو انسٹال کریں وہ اس محتاجی سے نکل آئیں وہ نہ اپنے بائے کا کی منت کریں نہ ان کو بزار میں دکانوں پہ جا کے دکھے کھانے پڑیں ٹھیک ہے تو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کیلئے اس لیے سپیشل ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے یہ ونڈوز انسٹال کر سکتے ہیں اور ونڈوز جو ہے جب بھی خراب ہوتی ہے لوگ اپنے لیپٹاپ کو یا کمپیوٹر کو اٹھاتے ہیں شاپ پہ چلے جاتے ہیں وہ آپ کو ونڈوز انسٹال کر دیتے ہیں جو ان کے چارجز ہوتے ہیں وہ اپنے چارجز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لڑکوں کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا بائیس جو ہوتے ہیں وہ بائیک پہ چلے جاتے ہیں کوئی ان کا ایشو نہیں ہوتا لیکن بچیوں کے لیے بہت جو پرابلم ہوتی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کا کام کرنا ہوتا ہے کالوجی کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیپٹاپ میں اس طرح کی پرابلم کریٹ ہو جاتی تو وہ بڑی مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے مقصر یہ کہ یہ بچیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان کو ونڈوز انسٹال کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے ونڈوز انسٹال کرنے کا سورس چاہیے ونڈوز انسٹال کرنے کا سورس چاہیے وہ ذریعہ چاہیے جس ذریعہ سے آپ نے ونڈوز کو انسٹال کرنے وہ سورس کیا ہے وہ سورس ہے ڈی وی ڈی آپ کے پاس ڈی وی ڈی ہو اس ڈی وی ڈی کے اندر ونڈوز جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہو آپ اس کی مدد سے اپنے کمپیٹر میں ونڈوز کو انسٹال کرنے ایک تو طریقہ کا رہی ہے لیکن یہ طریقہ بہت پرانا ہو چکا ہے اب ڈی ویڈی کا دور ختم ہو چکا ہے اب بہت کام لوگ ڈی ویڈی یوز کرتے ہیں اب جو سب سے فاسٹ یا تیز ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے یو ایس بی ڈرائیف یہ جو میرے آت میں ہے اب آپ کے پاس ایک یو ایس بی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یو ایس بی جو ہے یہ منیمم ایٹ جی بی تک ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے ایٹ جی بی تک اس کی میموری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ بناتے ہیں بوٹیبل کیا بناتے ہیں بوٹیبل ٹھیک ہے اور اگلے لیکچر میں میں آپ کو بوٹیبل بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کو آپ بوٹیبل بناتے ہیں ونڈوز بوٹیبل اس کے اندرے ونڈوز ہے وہ بوٹیبل ونڈو ہے اب یہ یو ایس بی میرے پاس جو میرے ہاتھ میں یہ ہے بوٹیبل کیا ہے سب نے بولنا ہے کیا ہے یہ اب یہ جو یو ایس بی ہے اس یو ایس بی کی مدد سے میں اپنے کسی بھی کمپیوٹر میں ونڈوز کو انسٹال کر سکتا ہوں سمجھا گی ایک بات اور آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ونڈوز چاہے سیون ہے ایٹ ہے ٹین ہے یا الیون ہے تمام ونڈوز کو انسٹال کرنے کا طریقہ کا ایک یہ جو ابھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ ٹینشن ہی لینے کیا اب مثلا بھی ہم ونڈوز ایٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سر ٹین کیسے انسٹال کریں گے الیون کیسے کریں گے ایٹ کریں گے اگر ہم یعنی جو بھی ونڈوز میں بھی آپ کو انسٹال کرنا سکھاؤں گا ساری ونڈوز کو انسٹال کرنے کا طریقہ کا بلکل سیم جو میں نے آج آپ کو پڑھانا ہے جو سکھانا ہے وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی ونڈوز آپ کے سامنے آجاتی ہے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس سورس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یو ایس بی کو بوٹ ایبل بنا لیں بوٹ ایبل بنا کے اپنے پاس رکھ لیں جب کبھی ونڈوز پرابلم کرے تو ونڈوز آپ اس کی نہیں کر سکتے ہیں سب کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جی اب ہم بقاعدہ طور پر ونڈوز کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں کیسے انسٹال کرنے فرسٹ آف آل آپ نے اپنے کمپیوٹر کو آف رکھنا ہے کیا کرنا ہے آف رکھنا ہے آف رکھنا ہے اور یو ایس بی جو آپ کے پاس بوٹ ایبل ہے وہ آپ نے کمپیوٹر میں اس طرح کر کے لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یو ایس بی اس کے اندر لگا دی سمپلی اب یہ یو ایس بی اس کے اندر لگا دی تو بیک سائیڈ پر لگا لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے یہ لگا لی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز آپ آپ مائن میں رکھئے گا کہ کمپیوٹر کو آن کرنے سے پہلے آپ کو پتا نہ ہو جائے کہ آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ بوٹ مینیو میں کس کیسے جاتا ہے یعنی یہ زیادہ تار یہ فنکشنل کیس ہوتی ہیں یہ والی فنکشنل کیس یعنی یہ ایف ون ایف ٹو ایف تھری ایف فور ان کو بولتے ہیں فنکشنل کیس ٹھیک ہے انہی سے جاتا ہے آپ کے پاس جو آپ کے یہ کمپیوٹر ہے یہ ایچ پی کا ہے تو آپ کے پاس یہ جو ہے نا فنکشن کیس ان میں سے کسی ایک بٹن کے ساتھ آپ نے یا تو بائیو سائٹ اپ میں جانا ہوتا ہے بائیو سائٹ اپ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف بوٹ مینیو پہ جانا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس سے بوٹ کارک اس سے یو ایس بی سے سمجھا رہی آپ میرے پاس کمپیوٹر ایچ پی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ایچ پی جو ہے یہ ایف نائن سے بوٹ مینیو میں جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل کس سے جاتا ہے ایف نائن سے ایف نائن سے جاتا ہے اگر لینووو کمپیوٹر ہے ڈیل کا کمپیوٹر ہے سونی کا کمپیوٹر ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا اس طرح تو وہ ہر کمپیوٹر جو ہے ہر برینڈ کا کی اپنی اپنی مختلف کی ہو سکتی ہے کوئی ایف ٹو سے جاتا ہے کوئی ڈیل سے جاتا ہے کوئی ایف نائن سے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے آپ کو پتا ہونا جائے کہ یہ کس سے بوٹ مینیو مجھے لے کے جائے گا اگر آپ کو پرابل ہو تو آپ کو گوگر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور لکھیں مطلب آپ نے کمپیوٹر کا لکھیں لیپ ہے مثلا ڈیل بوٹ مینیو کی لکھتے ہیں آپ وہ آپ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس بیٹن کو آپ نے پریس کریں تو آپ کو بوٹ مینیو ملے جائے گا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے سب کو اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی کمپیوٹر کو کرنا ہے اب آپ نے سٹارٹ یہ میں نے اس کو پاور کے بٹن کو پریس کیا کمپیوٹر آن ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھیں جی کمپیوٹر ہو گیا آن شروع میں نے ساتھ جیسی بٹن پریس کیا نا پاور کا کمپیوٹر کو میں نے پاور دی جیسی آن کے ساتھ ہی میں نے F9 کا بٹن پریس کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے F9 کا بٹن پریس کرنا شروع کر دی جیسی میں نے F9 کا بٹن پریس کیے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ گئی ہے اب یہاں پر آپ نے آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں نا پہلے اب یہاں پر پہلے نمبر پہ یہ ہے CD دوسرے نمبر پہ USB device دوسرے نمبر پہ کیا ہے USB device آپ نے ایرو کیز کی مدد سے نیچے آنے اور USB device جو ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے کیا کر دینا ہے یہ میں نے انٹر کا بٹن پریس کر دی ہے جیسی پریس کروں گا تو آپ کے سامنے ایک آپشن آئے گی پریس اینی کی یہاں پر جیسی وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کوئی بھی کی یہاں پر پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ کی پریس کریں گے تو اس کے پاس Windows is loading files اور Windows جو ہے وہ فائلز کو load کرنا شروع کر دے گی اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوئے starting windows starting windows اب Windows انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی Windows کا سیٹ اپ چلنا شروع ہو جائے گا اب آپ نے اس پر گور کرنی ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کروائے گا وہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک سکرین شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ آپ کو languages دے رہے بعض cds ہوتی ہیں جو directly مطلب ہے انگلیش language کو لے کے شروع کر دیتی ہیں یعنی وہاں بعض windows جو آپ نے bootable بنائی ہوتی ہیں وہ directly چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن یہاں پر چونکہ language ہے Arabic بھی ہے دو تین languages ہیں تو مجھے کون سی چاہیے انگلیش میں arrow keys کی مدد سے انگلیش کو select کر کے کیا کروں گا enter کا button press کر دوں گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک interface آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو information دے رہا ہے کہ آپ کے computer میں جو windows install ہوگی وہ انگلیش language کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے صحیح ہے مجھے منظور ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے mouse کو پکڑنا ہے اور کس پہ کلک کر دینا ہے next پہ کلک کر دینا ہے یہ میں نے کلک کر دیا اس کے بعد اگلا ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے کون سا install now یہ سمپل سی بات ہے اب وہ یہاں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ install now مطلب اس پہ کلک کرو اور windows انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی سمجھا گی simply میں کیا کروں گا اس کے اوپر کر دوں گا کلک یہ میں نے کلک کر دیا اب set up is starting اب windows کا set up یہاں سے start ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو گیا یہ بڑا ہی important ہے اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور سننا ہے یہاں پر مختلف قسم کے version وہ آپ کو windows کے بتا رہا ہے کہتا ہے کہ windows 7 ultimate x86 ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر جو میں windows انسٹال کروں گا یہ میں کروں گا windows 7 ultimate اور 64 bit کی یاد رکھ لو 64 bit اس لئے کر رہی ہے کہ جو اب نئے سافٹ ویر جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارے سافٹ ویر جو ہیں یہ زیادہ 64 bit کی اوپر چلتے ہیں سمجھ آئیے تو آپ نے کون سی windows کرنی ہے اس میں windows 7 x64 arrow keys کی مدد سے آپ نے نیچے آ جانا ہے یاد رکھیں یہاں پر آپ کا ماؤس کام نہیں کرتا وہاں پر آپ arrow keys یعنی کی بورڈ کو آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے میں کیا کر دوں گا next کر دوں گا کیا کر دوں گا next یہاں پر میں next کیا جیسے next کروں گا تو آگے ایک مزید option کھل گی ہے ایک نیا page کھل گیا اس پہ کہتا ہے کہ please read the license terms تو آپ ان کو read out کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے تو اس میں کوئی problem والی بات نہیں ہے آپ simply کیا کریں کہ یہاں نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ i accept the license term کہ مجھے منظور ہے جو کچھ آپ نے پورے لکھا ہوئے وہ مجھے منظور ہے تو آپ نے simply کیا کر لینے یہاں پر check in کر لینے اس کے اندر tick لگا دینی ہے لگ دی tick لگانے کے بعد آپ نے کیا کر لینے آگے جانا ہے کس پہ next پہ جانا ہے اب یہاں پر آپ نے بہت توجہ کرنی ہے وہ کیا توجہ کرنی ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے upgrade upgrade to a new version of windows and keep your files اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے windows کو upgrade کرنا ہے یعنی پہلی windows کو یہ upgrade کرنا ہے دوسرے نمبر پہ کہتا ہے custom advanced کے اوپر کہتا ہے install a new copy of windows یا آپ بلکل نئی windows کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتے ہیں بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پرانی windows میں تھوڑی چیز problem ہوتی error دیتی تو آپ اس کو repair کر لیتے ہیں یا آپ اس کو upgrade کر لیتے تو آپ کی windows ٹھیک ہو جاتی لیکن آپ یہاں پر بلکل new copy windows کی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوسری والی یہ والی یہ والی option اس option کو آپ نے choose کر لیں تو آپ لکھیں custom advanced پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں بہت important چیز آپ نے دیکھنی ہے یاد رکھئے گا کہ یہاں پر آپ کا data بھی ضائع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ دن پہلے میں class میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے computer کی c drive کے اوپر کوئی بھی اپنا important data نہیں رکھنا کیونکہ اگر windows خراب ہو جاتی ہے windows میں error آنا شروع ہو جاتے ہیں windows corrupt ہو جاتی ہے تو آپ نے windows جب نہیں کرنی ہے تو c drive آپ کی جاتی رہے گی کیونکہ c drive کو فارمیٹ کرنا ہوتا ہے سمجھا گی ہے تو اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ میری c drive کونسی ہے ضرب کی ہوئی ہے آپ کی پہلی یہ c drive ہے اس کے اندر دو drives ہیں یہ جو لکھرن disk partition 2 یہ آپ کی c drive ہے اور یہ نیچے والی آپ کی d drive ہے آپ نے کیا کرنا ہے c drive کو select رکھنا ہے کس کو c drive اس drive کو آپ نے اگر آگے پیچھے آپ کا کار اوٹا بھی ہے یہ selection تو آپ نے اس کو اوپر والی کو select کرنا ہے اس کو اس کو select کرنے کے بعد simply آپ نے اس سے اگلا کام کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو option نظر آرہی یہ یہ نظر آرہی یہاں پر یہ drive options کیا نظر آرہی ہیں drive options اب آپ نے drive option کے پر کر لینی ہے click click کر لی اس کے پر سمجھا گے سب کو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک option آپ کو مل رہی ہے format format نظر آرہی ہے سب کو آپ نے format کے پر click کر دینا ہے format کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر وہ کچھ drive آپ جس کو format کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو بھی ڈیٹا پڑھا وہ سارے کے زارہ ختم ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں میں نے ونڈوز نہیں کرنی ہے تو اب آپ کیا کریں گے اوکی کیا کریں گے اوکی یہاں پر ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ جو کچھ آپ نے desktop کے اوپر بھی رکھا ہوا تھا نا جب آپ کام کر رہے تھے ونڈوز سے ہی چال رہی تھی جو desktop کے اوپر بھی رکھا ہوا تھا اب یہاں پر وہ بھی جاتا رہے گا سمجھا گی اس لیے میں ڈیلیٹ ہو چکا ہے ڈیلیٹ کہہ سکتے ہیں فارمین کہہ سکتے ہیں ریموو کہہ سکتے ہیں اس سارا ڈیٹا اس سے ختم ہو چکے ہیں اب بالکل یہ بلینک ڈرائیو آپ کی پڑی ہوئی جس کے پر آپ نے ونڈوز کرنی یہاں تک سمجھا گئی آگے ہم نے کیا کرنا ہے نیکس پہ کلک کرنے اب یہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ جب تک اس نے ہنڈر پر سنٹ تک پورا نہیں ہو تب تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اب آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ اس کی پرسنٹی چلتی ہے یا نہیں چلتی بہت کتے سب ہوتا ہے جو آپ کے پاس فائل اب یہ تین پرسنٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسٹالیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے اب ہم ویٹ کریں جب تک یہ ہنڈر پرسنٹ تک نہیں جائے گی کتنے پرسنٹ ہو گیا جی ایکی پرسنٹ تک ہو گیا اب یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کے ذین میں یہ question ہو چاہیے کہ سر approximately کتنا time لگتا ہے تقریبا کتنا time لگتا ہے وینڈوز کی installation کا process complete ہونے میں یہ بات یاد رکھئے گا وینڈوز کے install ہونے کا time ہے نا وہ depend کرتا ہے آپ کے computer کے اوپر آپ کے system کے اوپر کے آپ کے computer کے اندر ram کتنی لگی ہوئی ہے اس کا processor جو ہے کون سا ہے کتنی اس کی range ہے یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں اس کی timing کے اوپر مطلب یہ دیکھیں آپ کے جس کے اندر ہم install کر رہے ہیں اس میں 4GB ram لگی ہوئی ہے اب اس کا processor core to do ہے 3.0 ٹھیک ہے اب اگر یہ آئی جنریشن میں ہوتا تو اس سے زیادہ یہ کرتا ٹھیک ہے اگر اس کی ram 4 کی بجائے 6GB ہوتی اور اس نے time ہمرا بچا لینا تھا یاد رکھئے گا کہ اس کی timing depend کرتی ہے آپ کے system کے اندر لگے ہوئے جو جو ہے عام system کے اندر 20 سے 25 منٹ کے اندر جو ہے windows install ہو جاتی ہے سمجھا گئی ہے تو آپ دیکھیں جی 97% آپ یہاں پر نے گھوڑ کر نہیں ہے ٹھیک ہے 99% تک چلا گیا اب 1% remaining ہے اس کے بعد next process شروع ہو جیگا جس کو آپ نے بڑی توجہ ساتھ دیکھ ھیک ہے 100% ہو گیا اب دیکھیں جی expanding windows files 100% ہوگی اب اگلا process ہونا شروع ہو گیا installing features اب یہاں پر install کر گیا feature کو پھر اگلا process installing update کرے گا پھر آخر completing installation کرے گا یہ جو process complete ہوتا جارہ ہے اس کے پر وہ ٹک کرتا جارہا ہے کہ یہ میں نے process complete کر دی ہے ٹھیک ہے اب expanding windows والا process complete ہوگا اس کے پر ٹک لگ جئے گی اگلا شروع کر لے گا installing feature اس کے اندر computer windows install کرنا شروع کر دے گی اس نے installing updates پر شروع کر دی ہے installing updates ٹھیک تو اب installing updates جو ہے install ہو شروع ہوگی اس کے بعد complete installation ہوگا نظر آرہا ہے سب کو اب آپ نے یہاں دیکھتے جانے کہ یہ process کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی complete ہوگا جی installing updates بھی complete ہوگیا اب وہ شروع کرنے لگ complete installation آپ کہتے restarting in nine seconds یعنی کہ countdown چلنا شروع ہو جاتا کمپیوٹر خود ہی بند ہوگا خود ہی آن ہو جائے اور یاد رکھنے اب یہاں پر کوئی key press نہیں کرنے کوئی f9 press نہیں کرنے کوئی key press نہیں کرنے simply چھوڑ دینا اس کو یہ بات یاد رکھنے یہاں پر اپنے یہاں پر کوئی key press نہیں کرنے اس کو اپنی مرضی کے آڈ ہوگیا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ next ہمیں وہ کس option پر لے کے جاتا ہے اب آپ نے توجہ کرنے جو next option آپ کو دے گا وہ یہاں پہ تھوڑا سا time لیتا ہے لے جی کیا لکھا ہو ہے setup is updating registry settings یعنی آپ آپ اپنی registry setting کر رہے ہے setup جو ہے update کر رہے اس کو registry setting کو ٹھیک ہے اب وہ process نے complete کر دیا اب کہتا setup is starting services اب وہ اپنی services کو start کرنے جا رہے اس کے بعد بقاعدہ طور پہ windows کو environment آپ کو دے دے گا دیکھا نا یہاں پر completing installation اب یہ کر رہے اب یہ ہے اب یہاں پر بھی آپ کو wait کرنا پڑے گا ونڈوز کو install کرتے وقت آپ جب آپ personally windows کو install کرتے ہیں تو اپنی توجہ جو ہے وہ آپ نے LCD یا laptop جو بھی آپ کے پاس رکھنے کہیں سے error تو نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ بات ذہن یہ نہیں کہ آپ نے اس کو لگا دیں اور چھوڑ دینا ہے ونڈوز installation کے دوران پوری توجہ رکھ نہیں ہے LCD کی اوپر ہاں یہاں تک اگر کسی بچی کو problem ہے کوئی question کرنا چاہتی تو آپ کر سکتی ہیں یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں بنا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری آپ کو کلیر ہیں بوڈ ونڈوز کو USB میں بوٹیبل کیسے کریں بوٹیبل کیسے کریں یہ بچی نے بڑا اچھا question کی ہے یہ کہتی USB کو بوٹیبل کیسے بنانا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی USB کو کس طرح بوٹیبل بنانا ہے اور کس طریقے سے بنانا ہے وہ پورا process میں آپ کو بڑے اچھے طریقے پریس کیا تھا تو USB کو میں option کو چوز کیا تھا وہاں پر آپ نے DVD RAM کو چوز کر کر دینا اگر آپ کے پاس DVD ہے نا آپ کے پاس USB نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اب یہ Windows کون سی انسٹال ہو رہی ہے مجھے بتا سکتے ہیں کون سی Windows ہم انسٹال کر رہے ہیں کا سیم ہی ہے میں نے شروع میں آپ بتا ہے یہ بات دیں آپ میں رکھنے کے سارے یہ Windows آپ یہاں پر سیون کر رہے لیکن میرے پاس لیپ ٹاپ ہے اس میں تو ٹین ہے یا ایٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ پروسس سیم ہی آپ اڈاپٹ کریں گے یہ یہی طریقہ کار ہے سب کا اب یہاں پر کیا کہتا ہے سیٹ اپ کنٹینیو آفٹر ریسٹارٹ ریسٹارٹ ہوگا ریسٹارٹ ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو سیٹ اپ جاری رہے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر کوئی بٹن پریس نہیں کرنا کمپیوٹر کو اپنی مرضی سے ریسٹارٹ ہونے دینا ہے اپنی مرضی سے کمپیوٹر کو ریبوٹ ہونے دینا ہے اب یہاں پر لکھا رہے سٹارٹنگ وینڈوز اب بالکل فائنلائز کر رہے اپنے سارے پراسس کو سسٹم اب آپ نے یہاں پر گھور کرنی ہے کیا ہو ہے یعنی کہ آپ کا کمپیوٹر یوز کر سکے سمجھ آگئی تو اب اس کے بعد اگلا پراسس دیکھنا ہے ہاں جی اب یہاں پر ایک آپشن آگئی یہاں پر کہتا ہے ٹائپ یوزر نیم یوزر آپ ہی ہیں اس کے استعمال کرنے ملے آپ کمپیوٹر ہے تو آپ کیا کریں گے اپنا نام دکھیں گے یہاں میں کیا کروں گا چونکہ ہم اپنے سکول کا نام لکھیں گے وہ ایک limited آپ کو دیتا ہے زیادہ لمبا بھی نیاب لکھ سکتے ٹھیک ہے میں جسٹ ایس 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 لکھتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہ نیکسٹ پہ میں نے یوز نہ کرے سکیورٹی پرپس کے لیے آپ پاسورٹ لگا لیتے ہیں اگر تو آپ پر پاسورٹ سیٹ کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی اگر نہیں کرنا چاہتے باز میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ کہتے بھی نہیں میں پاسورٹ سیٹ نہیں کرنا میں نیکسٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی لیٹر پہ کلک کر یہاں پر ٹائم سیٹ کرنا یہ پوائنٹ سیور سیور زن ہے آپ نے ٹائم زون پہ جانے نظر آرہ ہے ٹائم زون پہ جا پلاس فائی پہ جانا ہے کس پہ جانا ہے پلاس فائی پہ جانے پہ دیکھ جہاں پر آپ کو نظر آئے اسلام آباد یا کراچی کا ٹائم کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آئے یو ٹی سی پلاس زیرو فائی اسلام آباد کراچی یہ ٹائم ہے ہمارا کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ آپ نے ٹائم یہاں ٹائم زون سے جا کے چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ ہم نے یہ سارا ٹائم پروسیجر کمپلیٹ کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی کس پہ کلک کرنا ہے نیکس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ونڈو ایز فائنلائز یور سیٹنگ آپ جو آپ نے سیٹنگ کی ہیں ان کو فائنلائز کر رہی ہے ونڈوز ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیں جی اب آپ کی ونڈوز نے آپ کو ویلکم کر دیا اس مین کہ آپ ونڈوز انسٹال کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ویلکم کر رہے ہے آپ کے ڈیسٹاپ کو پرپیئر کر رہے کہ آپ کے سب نے اس نے کون سو ڈیسٹاپ آپ کو دین ہے سمجھ جا رہی یہ لیں جی ونڈوز کا فرسٹ لک آپ کے سامنے آگئے آگیا آفر انسٹالیشن ونڈوز نے آپ کو انوائرمنٹ دے دی ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمپلی پراسس تھا انسٹال کرنے کا کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں بنا سب کو سمجھ آگئی ہے اچھا اب یہاں پر آپ نے کام کرنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو مائی کمپیوٹر کی کائکن نظر نہیں آرہا نا نا نظر آرہ اس کے بعد آپ نے چینج ڈیسٹ آئیکن کے اوپر کلک کر لیا یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آرہی ہے یہ جو نئی وینڈوز کھلی ہے اس کے پر کمپیوٹر کے اس کو چیک ان کر دینا جہاں پر کمپیوٹر لکھا ہوگا ہے یہاں پر آپ نے ٹک لگا دینا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو یہ ایک سمپلی پراسس تھا وینڈوز کو انسٹال کرنے کا اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنی کمپیوٹر پر خود اپنی وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی وینڈوز انسٹال کر کے دے سکتے ہیں یہ مطلب یہ کہ آج آپ پتا چل گئے بھی یہ وینڈوز انسٹال کیسے کرتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد آگے آپ مسئلن ابھی جو آپ بیسی کورس چل رہے نا آپ ایم ایس آفیس کر رہی ہیں جس میں آپ نے جس طرح کے مائکرس ورڈ کر لیا ہو ہے مائکروسافٹ ایکسل آپ نے کر لیا ہو ہے اب آپ نے ان پیج بھی کر لیا ہو ہے اب آپ کیا کر رہی ہیں مائکروسافٹ پاور پائنٹ آپ کنٹینیز ہے وہ آپ کر رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر وہ ہمیں یہاں پر کیسے بھی لیں گے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر انسٹال کیسے کرنے ہیں سمجھ گئی یہ میڈی سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ونڈوز انسٹال کرنے کا طریقہ ہنڈر پرسنٹ آگیا ہوگا اگر کسی کو بہام کسی مسئلہ